اسلام علیکم دوستہ سعود رب کی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے سعود رب میں منسٹیو فیومر ریسورسز کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران آفیسوں میں صرف پانچ گھنٹے کے لیے ہی کام ہوگا بیان میں کہا گیا کہ آفیس صبح نو بجے سے کھلیں گے اور دوپہر تین بجے تک یعنی صرف پانچ گھنٹے تقریباً کام ہوگا اور یہ صرف آفیشلی سرکاری ویبھاگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے باقی ویبھاگوں میں اپنی ضرورت کے حساب سے تھوڑی بہت تبدیلی یعنی بدلاؤ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو ورکر ہیں ان کو انیس مارچ یعنی ستہ شابان تک ہر حال میں خبر کرنی ہوگی سعودی منسٹر اف ایجوکیشن نے رمضان کے دوران اسکولوں کے ٹائم فکس کر دی ہے روزارہ صبح دس بجے سے دوبہر تین بجے تک ہی ڈیوٹی ہوگی منسٹر اف ایجوکیشن نے کچھ مدرسوں کو یہ بھی حق دیا ہے کب بدلاؤ کر سکتے ہیں یعنی کچھ جگہوں پر اگر مدرسے کیا سپاس جام کی پروپلم ہوتی ہے تو ان کو دو گھنٹے کا فرق دیا گیا ہے یعنی دو گھنٹے کا بدلاؤ آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی انیس مارچ تک سٹاف کو پوری طرح سے باقبر کرنا ہوگا منسٹری اف ایجوکیشن نے آگے بتایا کہ ایدل فطر کی چھٹیا جمرات تہرہ اپریل کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد شوری ہوں گی اور منگل پچیس اپریل کو ایدل فطر کی چھٹیا ختم ہو جائیں گی بدھ 26 اپریل سے ڈیوٹی دوبارہ شروع ہوگی یعنی مدرسے دوبارہ کھل جائیں گے سعودی رب نے اولیقی کمپنی بوئنگ کے ساتھ سینتیس ارب ڈولر کا ایک کونٹریک کیا ہے جس کے تحت امریقی کمپنی ایک سو اکیس بوئنگ سات سو ستاسی ڈریم لائنر جہاز زیار کرے گی یہ اعلان سعودی کراؤن پیرس محمد بن سلمان کی طرف سے سعودی رب کی ایک نیشنل ائر لائن ریاز ائر کے اعلان کے کچھ دنوں بعد سامنے آیا جس کے اونرشپ سعودی پبلک انویسمنٹ فنڈ کی ہوگی آپ کو بتا دیکھیں بوئنگ کمپنی کے ساتھ سعودی رب کے پہلے بھی کئی سعودے ہوئے ہیں لیکن یہ کافی بڑا سعودہ مانا جا رہا ہے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ریاز ائر جب اپنی وجود میں جائے گی یعنی جب آپریشن ریاز ائر کا شروع ہو جائے گا تو ایسے میں امید یہ لگا جا رہے کہ ایک سال میں 75 ارب ڈالر کا یہ اضافہ کرے گی سعودی رب کی کل جی ڈی پی میں گرین میڈل ایسٹ اور گرین سعودی رب انیشیائٹیو کے تحت سعودی رب میں سڑکوں پر سفید رنگ سے رنگنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ڈامر پر سفید رنگ رنگنے سے ٹیمپریچر میں کمی اور ماحول میں بہتر نتیجے ثابت آئیں گے یہی وجہ ہے کہ سعودی منسٹری آف ٹرانسپورٹ نے بلدیا کی مدد سے کچھ ہائی ویس پر سفید رنگ کرنے کا تجربہ شروع کیا ہے ایکسپرٹ کی معنی طور سڑکوں پر سفید رنگ کرنے سے بارہ درجے گرمی جو ہے وہ کم ہونی کی امید ہے ایکسپرٹ کا آگے یہ بھی کہنا ہے کہ سڑکوں کو سفید رنگ کرنے سے اور بھی کئی فائدہ ہو سکتے جن میں ہوا کو بہتر بنا جا سکتا ہے گاڑیوں اور گھروں میں ایسی کا استعمال کم ہوگا جبکہ گلوبل وارنگ پر بھی اس کے اچھے اثر پڑیں گے سعودرپ کے پانچ فلوٹنگ ہسپیٹل بنگلدیش کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں پریوار کو ہیلتھ سرویسز اپلت کرائیں گے اور امید ہے کہ رمضان کے فوراں بعد دو جہاز بھیجے جائیں گے ان تصویروں کو مادیم صاحب دیکھ سکتے ہیں کینگ عبداللہ فرینڈشپ ہسپیٹل کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اور یہ جہاز پانی میں ہی رہیں گے یعنی بنگلدیش کا کافی بڑا علاقہ ہے جو کہ پانی کے اس پاس یعنی شہر دور دور تک نہیں ہے تو جو بیسک ہیلتھ سرویسز ہیں وہ نہیں مل پاتی لوگوں کو تو ایسے میں سعودی رب کی طرف سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے لیکن اگر ہم آپ کو اس کا خرچ بتائے تو یہ حیران کر دے گا سمودری جہاز کو تیار کر کے پاس سال تک پورے آپریشن کا جو خرچ ہے یعنی اسٹیمنٹ جو لگایا گیا ہے وہ تقریباً بیس ملین ڈالر کا ہے سعودی رب کی گولڈ مارکٹ میں منگل بار کو بھی دوسری دن کاروبار کے شروع سے سونی کے قیمتوں میں کافی اچھال دکھا ہے سعودی رب میں سب سے زیادہ 21 کریٹ گولڈ ہی بیچا جاتا ہے جس کے قیمت بڑھ کر دو سو ریال اور چھتر حلالہ رہی جو کہ سوموار کو اکسو اٹھانوے ریال چھالیس حلالہ ریکارڈ کی گئی تھی چوبیس کریٹ اگرام سورہ دو سو انتیس ریال چھالیس حلالہ رہا جبکہ بائیس کریٹ دو سو دس ریال بتیس حلالہ اٹھارہ کریٹ سونے اکسو بہاتر ریال اور آٹھ حلالہ میں بیچا گیا سعودی رب میں تموک ریجن کے پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے برف باری کے قارن علوز پہاڑ نے سفید چادر اور لی ہے اور یہاں نظارہ کافی دلکش ہو گیا ہے علوز پہاڑ پر برف بارے کی ویڈیو اور تصویر سوشل میڈے پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علوز پہاڑ نے سفید چادر اور لی ہے علاقے میں سردی کے ایک لہر بنی ہوئی ہے موسمی بھاگ نے منگلوار کو تبوک ریجن اور علوز پہاڑی پر برف باری کے بارے میں پہلے سے ہی جانگاری دیتی یعنی پروانوان بتایا تھا تو دوستو کچھ ضروری خبر سعود رب کی شکریہ اللہ حافظ